بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا سے ڈرے وہ کام نہیں کرے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے ہم کو ڈر ہونا چاہیے کہ اقل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھیں گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سروک کرے اس کے ساتھ رشتہ نہ توڑے اب تو ایسی بات ہے کہ لوگ رشتہ داروں سے اتنا کٹ کے رہتے ہیں اور ذرا ذرا اسی باتوں پر اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں اور ایسے توڑتے ہیں کہ وہ ان کی خاندہ نہ خاندہ نہیں بات رہتے کہ ہماری ان سے بات نہیں ہیں تو وہ جو دوترے ہوتے وہ بھی پھر ان سے بات نہیں کرتی اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور رشتہ دار ابھی ایک ایسا ماحول یہ کہ رشتہ داروں میں وہ محبت وہ سارے حق ادا کرنا وہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ لوگ رشتہ توڑنے کے بہانے دونتے کہ ایسا پتا چلے کوئی چیز اور ہم رشتہ توڑ دیں اور جبکہ حدیث میں بتا رہا ہے کہ اگر عمر میں تم وہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑے اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی آئے اور تم چاہتے تم کو رسک زیادہ ملے تو تم اللہ سے ڈر ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور پڑوں سے اس ساتھ اچھا سلوک کرو آج ہمارا کیا آلے ہمارا پڑوسی بھوکا اور ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہم کو کوئی خبر ہی نہیں اس بات کی کہ ہمارا پڑوسی کا کیا حال چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے اسی طرح ایک واقعہ تھا کہ اسی طرح اللہ والے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک رشتہ دار آرہا ہے اور اس کے لئے کھانا بنا دو تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بناوں گی گھر میں کھانے کے لئے ہیں اور جو تھوڑا بود رکھا ہوا اگر میں ان کو کھلا دوں گی تو پھر ہم کیا کھائیں گے تو وہ جو تھے اللہ والے وہ خاموش ہو گئے کہ وہ کیا کرتے ہیں تو جیسی وہ بہار کے انہوں نے کہا چلو میں تم کو ایک اپنا دوست سے تو اس کی پاس کھانا کھلانے لے کے جاتا ہوں وہ لے کے چلے گئے وہاں پر جب ان کی بیوی کچن میں آئی مطلب جا کھانا وغیرہ بنتا تھا وہاں آ کے دیکھئے تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جس ڈبے میں آٹا رکھا ہوا تو وہ ڈبے میں سے آٹا نکار رہے تھے تو وہ دیکھ کے تم حیران ہو گئے کہ یہ بزرگ کون ہے میرے گھر میں وہ عورت دیکھ کے حیران ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہ مہمان آنے سے پہلے رکھ بھیج دیا تھا اب تم اس کو نہیں کھلا رہے ہو تو یہ رکھ اس کے گھر میں جائیں گا جس کے گھر میں وہ کھانا کھائیں گا تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مہمان سے پہلے اس کا رکھ ہمارے پاس دے دیتا ہے پھر ہم اس کو کھلاتے ہماری کوئی اتنی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو کھلائے کھانا یہ تو اس کا رکھ خود لے کیا تھا اس ساتھ میں اسی طرح اگر رشتہ دار ہے ہمارے ہمارے پھروسی ہم کو اپنا کھانے میں سے ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اللہ نے دی ہے اس میں سے حق دینا چاہیے پھروسی کا بھی حق ہے رشتہ داروں کا بھی حق ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس حدیث پہ چلیں گے انشاءاللہ کہ رشتہ داروں سے رشتہ نہیں توڑیں گے اور پھروسیوں کا بھی جو حق ہے وہ ادا کریں گے